اسلام علیکم ہماری CHRI ہے سپیشل ڈیٹا بیس کے اوپر اور ہم اس کے اوپر اپنے بیگنر لیور کے لیکچرز کافی لے چکے ہیں جس کے اندر ہم نے پوز گریس کو اسٹال کرنا سکھا پوز جی اس کو انٹیگریشن نگرنا سکھی شیئر فائل کو ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا سکھا پھر اس لیکچرز کی پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ پلیلیسٹ کے اندر جا کے لے سکتے ہیں پھر آپ کو ایک تفتیر کے ساتھ ویڈیوز مل جائے گی آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسکیل لینگویج اسکیل سٹیٹمنٹس کو بیسک کسیل کی ڈیٹا بیس کی ہمارا فوکس تو سپیشل کیوری کے اوپر رہے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بیسک اسکیل کی لینگویج ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں اس کو جاننا بھی ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں بیسک اسکیل سلیکٹ سٹیٹمنٹ جو سلیکٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ ہے کہ آپ 20% سیکھ لیتے ہیں 20% لنگ کر لیتے ہیں تو آپ 80% کام کرنا کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی کہ اتنی مزیدار ہے یہ لینگویج ہے اور یہ پچھلے آردہ سالوں میں اس میں کوئی زیادہ چینجنگ نہیں ہے اگر آئی ہے تو 8 سے 10% آئی ہوگی تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہی ہے اسی کو گر آپ لنگ کر لیتے ہیں تو اسی کے اوپر آپ چل سکتے ہیں تو ہم اپنا پی جی ایڈمن کو کھول لیتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم کھولتے رہے ہیں آپ سٹارٹ مینگ میں جا کے پی جی ایڈمن کو کھول لیتے ہیں تو آپ کے پاس بروزر کے اندر جو ڈیٹا بیس کا سرور ہے وہ کھول جائے گا ہم سب سے پہلے لے کے سلیکٹ کرتے ہیں اپنا سرور پوسگرس 12 اور اس کے اندر ہماری آجاتی ہے جی ڈیٹا بیس جو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اس کو ری سٹور کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کوئی شیف فائل جو ایڈ کی تھی ایڈ ٹیبل تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی تو لازمی دیکھ لیں کیونکہ جو ہم ڈیٹا بیس کو یوز کرنے جا رہے ہیں اس کا سارا تعرف جو ہے وہ ویڈیو لائزیشن اس کی کروائی تھی کی وجہ اس کے اندر میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر تو آج ہم سمپل سکلیک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایٹریگوٹ ٹیبل ٹیبل سٹورڈنٹ اس کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم ٹول کے اندر جائیں گے اور کیوری ٹول کو سلیٹ کریں گے کیوری ٹول جو ہے آپ کو کوئی بھی سمپل کیوری لکھنے کے لیے آویلیبل ہے اپنے اس کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمپل کیوری لکھتے ہیں سلیکٹ ڈیریک فروم ٹیبل ہم لکھیں گے اور کنٹرول سپیس کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس جتنے ٹیبل ہیں ان کی لیسٹ آگے بات اویلیبل ہوگی ہم سلیکٹ کرتے ہیں ٹیب یا انٹر کے ساتھ آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اند کے اوپر سمی کولم لازمی دیں سمی کولم کیا کرتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی کیوری ہوتی ہے اس کی ایکزیکیوشن کا اند بتاتا ہے کہ سرور کو کہ یہاں پہ یہ والی کیوری جو ہے ختم ہو رہی ہے اپنے ہاں تک جو ڈیٹا ہے وہ تیار کر کے پیزنٹ کر رہے ہیں ڈیٹا اوپرکوٹ کے اندر ایک چیز اور دوسرا جو آپ نے جو بھی کیوری چلانی ہے یہاں پہ کیوری لکھنے کے بعد اس کیوری کو جہاں تک آپ نے چلانا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں تک اب کی کیوری سلیکٹ ہوگی سرور آپ کا سمجھے گا کہ آپ نے یہ والی کیوری جو سلیکٹڈ ہے اسی کو آپ ایکزیکوٹ کر جائے گا آپ اگر ایک سیدائی کیوری لکھ رہے ہیں تو آپ نے کیوری کو سلیکٹ کرنا ہے ہاں اگر آپ کی ایک ہی کیوری ہے تو پھر سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پور کوئی کیوری نہیں ہے تو میں اس کو بغیر سلیکشن کے بھی اگزیکوٹ کر سکتا ہوں جیسی میں نے اس کو اگزیکوٹ کروں گا تو ہمارے پاس ایک لیبل ریڈ سیٹ جو آپ کے پاس بن کے آگیا ہے جس کے اندر آئی ڈی نیم سٹوڈنٹ کا نیم ہے فادر ڈپارمنٹ ہے پرگرام اس کا سیشن اور ہوسٹل کا نیم ہے کلاس وہ کون سی ہے چھیک ہے اس کے بعد روم نمبر اس کا کون سا ہے اور ڈیٹ ان ٹائم جو ہے کب اس کی انڈرنس ہوئی ہے یہاں پر اپنی سپیسیفک کولم جو ہے اس کو بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں مثلا سیلیکٹ آئی ڈی نیم یہ کاما سپیلیٹ جو ہے وہ آپ پر ایک فیلڈ کے نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ کار جائے گا ڈپارمنٹ اس کے بعد جو ہے میں دے دیتا ہوں ڈیٹ انڈ ٹائم ہمارا کولم جو ہے پروم ٹی بی ایل ٹی بی ایل سٹوڈنٹس جیسی میں یہ سلیکٹ کروں گا ٹیبل اور سمی کولم اب مجھے سلیکٹ کرنی پڑے گی یہ پیوری کیوری جہاں تک میں اگزیکیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے میں اگزیکیوٹ کا بٹن دباؤں گا تو میرے پاس سلیکٹڈ فیلڈ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ آئی ڈی نیم ڈپارمنٹ اور ڈیٹ انڈ ہے تو آپ اپنی مارجی کے ساتھ کوئی بھی یہاں پر ایک سیٹ ہے جائے گا کولم نیم ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے ڈی بی کے اندر جب ڈی بی اس کو ایکزیکیوٹ کرتا چلاتا تو اس کو رینڈم لی اس کو اٹھا لیتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کونسا ریکارڈ پہلے کونسا بعد اس نے اپنے ایک انڈیکس سیٹ کیا ہوتا ہے اس انڈیکس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے وہ آپ ریپیئر کر کے دیتا ہے تو ہم اس کو اپنی مارجی کے ساتھ یہاں پر آرڈر بائی کر سکتے ہیں کہ مثلا مجھے اگر آرڈر بائی چاہیے نیم کے ساتھ چاہیے یا ڈیٹ کے ساتھ چاہیے یا دونوں کے ساتھ چاہیے تو ہم یہاں پہ آرڈر بائی جو ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اس کو ری رینج کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آرڈر بائی سب سے پہلے میں آپ کو نیم کر دیتا ہوں نیم کریں گے اور اس کیوری کو ہم سیلیکٹ کریں گے اگزیکیوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ایک احرار کی ہے ایک آرڈر میں آگیا ہے یہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ بی آئے گا آگے نیکسٹ جو بھی ہے اویلیبل کریکٹر ہے اس کے مطابق آپ کا ری رینج ہو گئے اگر آپ ایک سے زیادہ دینا چاہیں مثلا اسی نام کو اسی ڈیٹ کے ساتھ جو ہے اویلیبل ڈیٹ ہے اس کے ساتھ دینا چاہیں تو آپ ایک اور کالم جو ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں دوبارہ کیوری چلا ہوں گا جیسے ہی تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سب سے پہلے اس نے کے کیا نیم کے ساتھ آرینج کیا ہے اور اس کے بعد اس نیم کے اندر جو اس کے پاس ڈیٹ آویلیبل تھی ٹھیک ہے اس ڈیٹ کو اس نے یہ آرینج کر دیا یعنی کہ جو ڈیٹ پہلے اس نام کے ساتھ ہی اس کو پہلے اس نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی مارا جکسہ یہاں پہ ڈیٹا سیٹ آرینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح اسی ڈیٹا کو آپ ڈیٹ آرینج میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے جسٹ آپ ڈی ای ایس سی کا ورڈ یہاں پہ ڈیٹ کریں گے اور اس کو آپ جیسے آپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کے ڈیٹ آرینج میں آپ کا ڈیٹا سیٹ ہو جائے گا میں ڈیٹ ٹائم کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوبارہ اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو زلکر نین جو ہے زیڈ وہ ہمارا ایٹر سب سے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیٹ لگائیں گے تو پھر اس ڈیٹ کے ساتھ اس کو ری ایرینج کر دے گا جانکہ آپ اس کو ڈیسینڈنگ آرڈر میں اس کو ری ایرینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اویلیبل قولم نیمز ہیں ان کو اپنی مرضی کے حساب کے ساتھ اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں فار ایزمپل اگر میں اسی کیوری کو کپی کر لوں یہ میں ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس انٹیجر قولم ہے ہم ٹیٹ ٹائپ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے لیکن ابھی صرف آپ کو یہ ترم بتا جاتا ہوں کہ جو ہمارے انٹیجر ویلیوز ہوتی ہیں وہ نمیرک ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم میت کے فنکشنز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جبکہ جو ہماری انٹیجر ویلیوز نہیں ہوتی کریکٹر ویلنگ ہوتی ہیں یا ٹیکسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کریکٹر کے فنکشنز اویلیبل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز لگائی جاتے ہیں اسی طرح جو نیٹر ٹائپ ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ کی اس کے اوپر ڈیٹ و ٹائم کے فنکشنز اپلائی ہوتے ہیں تو جو انٹیجر ہے چونکہ یہ ہمارے پاس انٹیجر ویلیو ہے آئی ڈی تو اس کے ساتھ ہم میت کا کوئی بھی فنکشن اپلائی کر سکتے ہیں مثلا میں اگر اس کو اسٹیرک کو کر دوں تو آپ کی پاس جتنی ویلیو ہے وہ ملٹیپلائی بائی � دو ہو جائے گی اگزیگوٹ کر کر دیکھتے ہیں اس کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سیمپل آپ کو ساتھ آئی ڈی کا بھی دکھا دوں آئی ڈی اور یہ اور میں اگر اس کو اگزیگوٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی جو ہے میری 4 3 0 تھی وہ ملٹیپلائی بائی ہونے کے بعد 8 6 0 ہو گئی ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی میت کا جو سمپل فنکشن آئی وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کی ڈیڈا ٹائپ ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی مرضی کے فنکشنز اپلائی کر سکتے ہیں فنکشن پلائی کرنے کے وہی طریقہ ہے کہ فنکشن کا نیم ہوتا ہے اس کو پیرامیٹر د جاتے ہیں فار ایک زمپل میں یہاں پہ اگر لیفٹ ایک فنکشن ہے کریکٹر اور اس کو میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں تو اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں دو پیرامیٹر سب سے پہلے تو وہ کالم جس کو پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیفٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی لیفٹ ایڈی کے سٹنگ جو ہے وہ اتنی ہی رہنے دیتا ہے باقی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف تین کریکٹر مجھے اویلیبل ہوں تو میں نے فنکشن پلائی کیا کر کریکٹر کا جس کے نام لیفٹ ایڈی ہم اس کی ڈوکومنٹیشن میں دیکھیں گے کہ کونکوں سے کریکٹر کے فنکشن آویلیبل ہیں انٹیجر کے انبال میں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی آپ فیلڈ کے اوپر فنکشن کیسے پلائی کرسکتے ہیں لیفٹ کا فنکشن اور اس کے دو پیرامیٹر فرس پیرامیٹر ہمیشہ آپ کا کالم کا نیم آئے گا اور اس کے بعد انٹیجر ویل جو ہے جو کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھ فرس ٹیم کریکٹر کی صرف ضرورت ہے باقی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو سلیٹ کر کے اگر آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کی پوری لائن جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی میں اس کو اگزی کیوٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈپارمنٹ کا کالم تھا وہ آپ کے پاس صرف فرس ٹری کریکٹر وہ آ رہے ہیں اس میں ایک کنسپٹ یوز ہوتا ہے الیس کا وہ کسی لیوز کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئی ڈ تھا تو اس نے پراپر آئی ڈ کا کام لک دیکھا ہوا ہے لیکن جیسے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو اس نے کوئیسٹن مار کے ساتھ کالم کا نام دے دیا کہ مجھے نہیں پتا اس کالم کا نام کیا ہے اسی طرح جو ہمارا ڈپارمنٹ دکھا تھا اس کے پاس بھی اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ کے اویلیبل ہیں اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے نام دے سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے میں آئی ڈ ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری اس میرا آئی ڈ ایکس ٹو ہے اسی طرح جو نیم ہے میرا یہ ہے میرا اس سٹوڈنٹ نیم اور یہ میرے پاس ڈپارمنٹ ہے اور اس کو جیسے میں اگزیکیوٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک پراپر نیمنگ آ چکی ہے فرس آئی ڈ ایکس ٹو اور سٹوڈنٹ نیم جبکہ وہاں پہ پہلے سیمپل نیم تھا تو میں نے اس سٹوڈنٹ نیم کیا ہے اور ڈپارمنٹ ہنٹ کیا ہے تو اس کا جو کالنیم ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ اس کو پراپر نیم دے سکتے ہیں کسی بھی آپ رن ٹائم کے اس پر آپ کوئی انیلسزز کر رہے ہیں تو اس ایلیز کو جوز کرتے ہوئے آپ کوئی اس کا انیلسزز نے سکتے ہیں ترمیٹ کے فوسٹین کے ایکٹر ہم نے نکال لیں یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ ایٹریبوٹ ہے ٹیبل ہے ہم پیشل ڈیٹا ٹیبل کے اوپر بھی کام کریں گے کوئی ناکہ انیلسز کریں گے جیسے بھی ہم نے چھوٹا سا انیلسز کیا ہے تو ہم اس کو ایک نئے ٹیبل کے اندر سٹور کر لیں گے وہ ہماری ایک نئی شیئ فائل یا نیا ٹیبل بن جائے گا تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس ٹیبل کو ایک نئے ٹیبل کے اندر سٹور کر لیں اس انیلسز کو ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے انٹرم یہاں پہ دیا تو اس کا کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ سب جانتا ہے کہ میری کیوری وہیں ختم ہوگی جہاں پہ سیمی کالم ہے تو میرے پاس یہ والے میں نے انیلسز کیا ہے انیلسز کرنے کے بعد یہاں پہ جس میں لکھوں گا انٹو ٹی بیل کیوری ٹی بیل کیوری کے نام سے ایک نیا میں ٹیبل جنریٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر کیا ہوگا میرا یہ سارے کا سارا انیلسز سے ہوگا جو کہ ابھی رن ٹائم کے اوپر ایگزیکیوشن کے اوپر بن جائے گا میں نے اس پوری کیوری کو سیلٹ کیا ایگزیکیوٹ کیا تو مجھے ریٹرن سکسیسفل ہی آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا ٹیبل بن چکا ہے میں ٹیبل کو جو ہے وہ ریفریش کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی بیل کیوری کے ساتھ میرے پاس ٹیبل آویلیبل ہے اور اس کو اگر میں یہاں پہ ہی کورتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فروم ٹی بیل کیوری اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس وہی نیلسز ہے اسی ٹیبل نیم کے ساتھ اور یہاں پہ مجھے بقاعدہ ایک ایک الگ فیلڈ بھی نہیں لکھنی پڑی پرانے ٹیبل میں سے جیسے میں نے نکالی تھی تو میرے پاس سیم ہوگی ڈیٹا سیٹ جو آویلیبل ہے ہم نے ابھی یہاں پہ پریپیر کیا تھا اس لیے بھی ایلیس یوز کیا جاتے ہیں کہ آپ نئے ٹیبل کے اندر ان کو ہی پراپٹر نیمنگ جو ہے وہ اس کو ہی کر سکے تو آپ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈیلیٹ اور ڈروپ کر سکتے ہیں جیس کریں گے تو ہمارا ٹیبل جو ہے وہ فتم ہو گیا اب ہم دوبارہ اس کیوری کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں تو اس کو ٹیبل جو ہے وہ نہیں ملے گا نیم پچھت کرنے کے بعد اس کو اس کو ٹیبیس ٹیوری اور اس کی پیرنٹ کیوری وہ آپ پراپر آلیس کے ساتھ جو ہے اس کو پریپیر کر لیں فار اگزمپل میں یہاں پہ سلیٹ کر رہا ہوں یہ والی کیوری یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے سامنے پورا ٹیبل آ جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے بھی یہاں پہ ایک نیا ٹیبل بنیا تھا پہلے لیکن ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ والی چیزیں جو ہیں وہ انیلسز کے لیے نکال رہا ہوں کہاں سے فروم فروم لکھوں گا اور یہاں پہ میں سمال بلیکٹ یوز کروں گا اور یہ والی کیوری یہاں سے پکڑ کے میں ایزے انر کیوری وہ یہاں پہ دے دوں گا ٹھیک ہے اور اس کا نام میں رکھ دوں گا ایز ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ ہوگا کہ میرا سب سے پراپر مین پیرنٹ فیبل وہ تو یہ ہے کیونکہ انر کیوری کے اندر میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے بلیکٹ کے اندر ہمیشہ جو بھی آپ کی کیوری ہوگی یہ بھی ٹیبل ہوگا اور انر کیوری یہاں پہ کہلاتا ہے یہ میں نے سیٹ کیا تو آپ کے پاس یہی رزلٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میرا یہ والا جو کیوری ہے ٹھیک ہے جو اپر کیوری ہے وہ کیا کرے گی وہ ڈیٹا سیٹ یہ والا ڈیٹا سیٹ نکالے گی اس ٹیبل کے اندر سے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک انر کیوری کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا سیٹ پریپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیمی کولم اس ٹیبل یہ جو میرا ڈیٹا سیٹ نکلاتا تھا اس ڈیٹا سیٹ کو اس نے ایک ٹمپریری طور کے اوپر ایک ورچل ٹیبل بنا دیا ہے جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے فو فروم پہلے ہم کہتے تھے کہ فروم کے بعد جس ٹیبل کا نام آتا تھا اب کیا ہے کہ ہم نے ایک کیوری جہاں پہ لگائی ہے انر کیوری اور انر کیوری کا جو ڈیزلٹ سیٹ ہے یہ والا اس نے ورچلی ایک ٹمپریری طور کے اوپر اس نے ایک ٹیبل تیار کیا ہے جس کا نام اس نے فو رکھا ہے وہی ڈیٹا سیٹ ہماری انر کیوری کے ٹیبل میں سے نکال کے اس نے پروپر ایک نیمنگ کے ساتھ پریپیر کر دیا ہے تو آپ ایسے انر کیوری کے ساتھ یہاں پہ ٹیبل کی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سزار ٹیبل بھی انر کیوری میں یوز کرتے ہیں اور جویننگ ویرا بھی کرتے ہیں انر کیوری کے اندر یہ ہم نیکسٹ آنے والی یوز کے اندر دیکھیں گے لیکن ابھی تک تو صرف میں آپ کو جو سلیکشن ہے سلیکٹ کیسے کرتے ہیں ٹیبل میں سے ڈیٹا جو بیسیک ہے بلکل اسی کے اوپر ہم کام کر رہے تھے وہی میں نے بتایا ہے کہ ہم کسی ٹیبل کے اندر سے ڈیٹا جو ہے اس کے کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا نیم کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے سلیکشن کے اوپر جو ہم فنکشن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے پھر کہ ہم فردر آگے کیا کر سکتے ہیں ابھی تک کافی لیکچر ہو گیا تو جہاں پہ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ نے پیکٹس لازمی کرنی ہے کوئی سب ہی آپ ٹیبل لے لیں کوئی سب ہی آپ ایش ایر فائل جو ہے ایپورٹ کرنے آپ اس کو ایپورٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہی سلیکش ٹیرک کی وہ ایکزیکشن ایسکویل کے سامنے میں نے آج یہاں پہ پیکٹس کی ہے اس کو آپ نے راہا ہے اور پیکٹس لازمی کرنے ہی دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ہرسٹ ٹیم دیکھیں گے کوئی بہت اچھا لگے گا لیکن آپ پیکٹس نہیں کریں گے آپ کے سر سے گزرو جائے گا جب تک آپ آپ پیٹس نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیکCS آپ نے Mini کو یاد نہیں کروانا آپ نے ہاتھوں کو یاد کروانا ہے کیونکہ جب بھی ہمی googい اگر میں جان بھیم نo ح complicado کرتے ہیں انجما ناکلے واپس بہتار گئی اس پر سو illusion کریں سی لیکن وہ واپس LT score گئی تو سے جان بھی مضابعتی نہ روے ستاکو چاہتے ہیں اگر آپ کو کنے ہیں ڈیٹا بیس کی تصول کریں پھر آگے چلنا ہے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم بھی زیادہ ہوگا آپ کا اور آپ جو ہے پھر وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جو آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تھے ہماری سیزے دیکھنے سے پہلے تھے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا جیدیں اجازت اللہ حافظ